نمشکار دوستو پائیس ایسٹرو میں آپ کا سواگت ہے اس ویڈیو کے لئے ہم دھنیواد دینا چاہیں گے تھاکور جیٹوانی جی کا جنہوں نے یہ پرشن کیا کہ شب جی کے مندر میں شیولنگ پر جل کیسے چڑھائے تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مندر اور دیوالے میں کیا انتر ہوتا ہے کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ شیولنگ پر کیسے جل چڑھائے جائے تتھا اس کا صحیح طریقہ و سمیں کیا ہوتا ہے ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو جیسا کہ ہم نے کہا کہ مندر اور دیوالے میں ایک انتر ہوتا ہے انتر کیا ہے کہ مندر کسی ایک وشیش دیستہ کا ہوتا ہے جیسے شیف جی کا مندر وشنو جی کا مندر ماتا کا مندر یا ہنمان جی کا مندر جبکہ دیوالے ایک ایسا ستھان ہوتا ہے جہاں پر بہت سارے دیوی دیوتا ہوتے ہیں جیسے دوستو ہم نے ایک ویڈیو میں بھگوان شیف کی پوجا کرنے کی سب سے سرل ویڈی بتائی ہے پرانتو آج کا وشہ یہ ہے کہ شیفلنگ پر چل کیسے چڑھایا جائے جیسے ہر دیوتا کی پوجا کرنے کا ایک ویڈھان ہوتا ہے ایک سمیہ ہوتا ہے برمہ مورت میں بھگوان وشنو جی کی پوجا کرنی چاہیے ان کو کمل پشن چڑھانا اچھا مانا جاتا ہے ماتا لکشمی کی پوجا یدی رات کو نو بجے سے گیارہ بجے کے بیچ میں کی جائے تو یہ اتتم فلدائی ہوتی ہے شینی دیو کی پوجا شام کو سورے ڈھلنے کے بعد ہی کی جاتی ہے ویسے ہی بھگوان شیف کی پوجا پردوش کے سمیہ میں سب سے اچھی مانی جاتی ہے جسے پردوش کال کہا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ پردوش کال کیا ہے پردوش کال سوریہاست سے 48 منٹ پہلے یعنی ایک مورت پہلے شروع ہوتا ہے اور سوریہاست کے 48 منٹ بعد یعنی ایک مورت بعد تک رہتا ہے مورت کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا ہوا ہے اور اس میں یہ بھی جان کری دی ہے کہ بھگوان سے بات کرنے کا سب سے صحیح سمیہ کونسا ہے اس کا لنک بسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا پردوش کال میں بھگوان شیف کی پوجا سب سے اتم مانی جاتی ہے اور یہاں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے تک رہتا ہے ہندو دھرم گرنطوں میں پوجا پاتھ کے کچھ وشیش نیم بتائے گئے ہیں جیسے پوجا کے دوران کش یا اونکی آسن پر بیٹھیں ہمیشہ سر ڈھک کر کھڑے ہوں سوہاگین اسطریہ شرنگار کریں کبھی بھی کھنڈت اکشت بھگوان کو نہ چڑھائیں گڑیش جی کو بھول کر بھی تلسی دل نہ چڑھائیں تتھا شیولنگ پر سنکھ سے جل نہ چڑھائیں ایسے یہ کچھ نیم شیولنگ کی پوجا کے لیے بھی بنائے گئے ہیں جیسے شیولنگ پر جل کب ارپیت کریں اور کس سمیں ارپیت کریں تتھا کیسے کریں بھگوان شیب کو صبح جل چڑھانا سب سے اتتم مانا گیا ہے شام کے سمیں میں پردوش کال ہوتا ہے اس سمیں اپاسنا تتھا پوجا کرنا سروتتم بتایا گیا ہے پرنتو اس کا ویدھان الگ ہے اور جل چڑھانے کا ویدھان الگ ہے بتایا جاتا ہے کہ شیب جی کو جل کی دھارہ اتنت پریہ ہے شیولنگ پر جل چڑھاتے سمیں آپ اپنے من کے اندر کسی بھی طرح کی منو کامنا لاتے ہیں تو وہ اوشہ پوری ہوتی ہے پرنتو اس کی ایک شرط ہے کہ یہ نیمیت یعنی روج ہونا چاہیے مطلب آپ کو روج جل چڑھانا ہے بھگوان شیب بڑے بھولے ہیں وہ بہت جلدی سن لیتے ہیں سامانت ہے واسطو کے انسار کہا جاتا ہے کہ پوجا کرتے سمیں آپ کا مو پورو دشا یا اتر دشا کی اور ہونا چاہیے پرنتو کچھ پرمک دیوتا ہیں جن کی پوجا کرتے سمیں آپ دوسری دشاوں میں بھی اپنا مو کر سکتے ہیں جیسے یم کی پوجا کرتے سمیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ دکشن کی طرف آپ کا مو ہونا چاہیے اسی طرح تنتر ادھوا کرم کانڈ میں یا لکشمی جی کی وشیش پوجا میں آپ کا مو پشن کی اور ہونا چاہیے بھگوان شیو کی اپاسنا کرتے سمیں ارثات شیولنگ پر جل چڑھائیں تو آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کا مخ اتر دشا کی اور ہونا چاہیے ویسے تو وہ بھگوان ہے کسی بھی دشا میں آپ کا مخ ہو اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے دوارہ چڑھائے گیا جل اور آپ کی شردہ اس دشا پر ہمیشہ بھاری ہوگی پرنتو ہر چیز کا ایک ودھان بتایا گیا ہے جس کے انسار ہمیں پوجا پاٹ کرنی چاہیے یدی ہمیں گیان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر ہمیں پتا ہے اور ہمیں گیان ہے تو پھر اس کا پالن کرنا چاہیے اس لیے شیو لنگ پر جل چڑھاتے سمیں ہمیشہ اتر کی طرف مکھ ہو کر جل چڑھانا چاہیے مطلب کہ آپ کے پورو دشا میں سورے ہونا چاہیے یعنی سیڑے ہاتھ کی طرف سورے ہونا چاہیے کہتے ہیں کہ اتر دشا شیو جی کا بایاں انگ مانا گیا ہے جو ماتا پاروتی کو سمرپیت ہے اس دشا کی اور مو کر کے جل ورپیت کرنے سے بھگوان شیو تتھا ماتا پاروتی دونوں کا اشیروات پرابتہ ہوتا ہے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کون سے پاتر میں انہیں جل چڑھائیں دوستو بھگوان شیو کی پوجا کرنے کے لئے آپ کو کسی طرح کی سامگری کی آوشکتہ نہیں ہوتی آپ جنگل میں ہیں تو مٹی کا شیولنگ بنا لیجے جسے پارتھو شیولنگ کہا جاتا ہے آپ کو اس کے اوپر سامگری چڑھانی ہے تو جائیے دھتورے کے فل توڑ لائیے اور اس پر چڑھا دیجے آپ کو پشپ کی آوشکتہ ہے چمیلی کا پشپ لائیے اور اس پر چڑھا دیجے بیل پتر توڑ اس پر چڑھا دیجے تتھا جل اس پر چڑھا دیجے اگر آپ کے پاس جل چڑھانے کے لئے کوئی پاتر نہیں ہے تو آپ اپنی انجلی میں جل بھر کر لاکر انہیں چڑھا سکتے ہیں وہ اس سے بھی پرسند ہو جاتے ہیں اس کے بھی ادھارن ملتے ہیں لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ مٹی کے پاتر میں جل ارپت کرنے پر وہاں پرسند ہوتے ہیں مٹی کے پاتر کے بعد سب سے اتتم مانا جاتا ہے تامبے کا پاتر چاندی کا پاتر یا کانسے کا پاتر کئی لوگ تامبے کے پاتر کے ایک بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں دودھ نہیں چڑھانا چاہیے کیونکہ دودھ وشیلہ ہو جاتا ہے میں ان لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا جس نے حلاحل وش پی لیا اس کے لیے تامبے کے لوٹے کا دودھ وشیلہ نہیں ہوگا پھر بھی یا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ تامبے کے لوٹے میں جل یا تامبے کے لوٹے میں دودھ نہیں چڑھانا ہے تو اس پر کسی سے بحث نہیں کرنی بلکہ جا کر اپنا پاتر بدل لینا ہے دوستو لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے جل چڑھائیں تو کبھی بھی شیولنگ پر تیجی سے جل نہیں چڑھانا چاہیے دھرم کرنطوں میں بتایا گیا ہے کہ شیو جی کو جل دھارا اتن تپری ہے اس لیے جل چڑھاتے سمیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ پاتر سے جل دھار بن کر نیچے گرے اور ان پر ارپت ہو پتلی جل دھارا شیو جی پر چڑھانے سے وشیش کرپا پرابتہ ہوتی ہے جب ہم جوتر لیں گیا کسی پرسدیو بندر میں جاتے ہیں تو وہاں بہت بھیڑ ہوتی ہے ساون کے مہینے میں شیو بندروں میں اپار بھیڑ پائی جاتی ہے وہاں پر آپ اس طرح سے جل نہیں چڑھا سکتے آپ کو جلدی سے جل چڑھا کر نکلنا ہوگا تاکہ دوسرے کی باری آ سکے اس لیے اس سمیں آپ دھیان رکھیں کہ آپات کالے مریادہ نہ استی ارثات آپات کال میں مریادہوں کا دھیان نہیں رکھتے ایسی استطیقی میں آپ جلدی سے جل چڑھائیں اور نکل جائیں شیو لنگ پر جل ارپیت کرتے سمیں ایک بات کا اور دھیان رکھیں کہ آپ کو بیٹھ کر جل ارپیت کرنا ہے مان لو جگہ کا آبھاو ہے تو آپ گھٹنے پر بھی بیٹھ سکتے ہیں اور اگر آپ ٹھیک سے بیٹھنا چاہتے ہیں تو بدرنگ آسن پر یا پالتھی مار کر سکھ آسن میں بیٹھ کر جل ارپیت کریں یہ سب سے اُتتم مانا جاتا ہے پرانوں کے انسار کھڑے ہو کر جل دینا شیولنگ پر اچھا نہیں مانا جاتا ایک اور گلتی جو ہم جل چڑھاتے سمیں اکثر کرتے ہیں کئی بار لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں انیے سامگری ملا لیتے ہیں جیسے پوجہ کرتے سمیں پوشپ اکشت رولی اور پتے اتیادی اسی جل میں ڈال دیتے ہیں پراشین دھرم گرنطوں کا ماننا ہے کہ ایسے اس جل کی پوشپ اکشت رولی انیے چیزیں آپ پہلے بھگوان شیو پر ارپت کر دیں ارثات شیولنگ کے اوپر چڑھا دیں اور اس کے بعد کیول اور کیول کھالی جل اپنے پاتر سے اس پر ڈالیں اور جب سارا دھول جائے یہ بہت اتما مانا جاتا ہے اگر آپ اس ویدھی سے شیولنگ پر جل ارپت کرتے ہیں تو بھگوان شیو کی وشیش کرپا پرابت ہوتی ہے دھنیواد دوستو ہم اسی طرح کام کی جانکاری لاتے رہیں گے